بولیں اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں اللہ کے سوناموں کے نیچے ہیں اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھولوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا بلکل درست ہے انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے میں چیمہ صاحب سے ایکسپیک کرتا ہوں بڑے بھائی سے کہ میں سچ بول رہا ہوں آپ بھی بولیں اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں اللہ کے سوناموں کے نیچے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سترہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو میں کابینہ کا حصہ بنا ایز ایسٹیٹ منسٹر شہریار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں زرتاج بی 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 بیٹھی ہیں ہماری بہن وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی وہ میرے تھوڑے بعد کابینہ کا حصہ بنی عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں میٹنگ ختم ہوئی ایجنڈا کلیر ہوا خان صاحب نے آزم خان صاحب سے پوچھا جو پی ایسٹو پرائیم منسٹر تھے ایس پی ایم کہ آزم صاحب کیا ایجنڈا کلیر ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیر ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ایوان سے ہاؤس سے چلے جائیں میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے اور جب وہ چلے گئے دروازے بند ہوئے صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی میں بات کروں کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھولوں گا یہ عمران خان نے اپنے کابینہ کو کہا اور جس جس شخص پہ پھر کوئی الزام لگا اس کو ہٹایا اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا جانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر این ایشیوز کی وجہ سے جیوی کمیشن ریپورٹ کے برے سے ہٹایا آپ صرف اتنا بتا دیجئے چیما صاحب سچ بولیں کیا خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی بس تشریف رکھیں تشریف رکھیں ٹھیک ہے ان کا مائی کون کر دے لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کوئی جاند دوں گی بلکل صحیح بات کیا انہوں نے علی محمد خان نے میرا بھائی ہے میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں پیار کرتا ہوں ان سے نیک آدمی شریف آدمی ہے میں ایک چیز کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ دوزار اٹھارہ میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی وہ شروعات میں پہلے ایک دو ماہ کی تقریب تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود گوائی دی ہے کہ کیابنٹ کی ہر مٹنگ میں ہم سٹینڈ لیتے تھے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ آخری بات انہوں نے کی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی تمام بیوروکریٹس چلے جائیں صرف منشٹرز رہ گئے اور منشٹرز کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا بلکل درستہ ہے انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے سوائے میرے